تو ہیلو فرینڈز آپ کا فیض سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے ہی چینل اسم آئیے پہ آئیے دوستو بات کرتی ہیں مرینیم کلوڈ کی دوستو جیسے ہمیں پتا ہے اس کمپنی میں جو ہے آج کل گراوٹ چل رہی ہے اور آج بھی یہ جو سٹاک ہے گراوٹ کے ساتھ ہی کام کاج کر رہا ہے اس میں پانچ پرسنٹ کی گراوٹ ہے یہ سٹاک اب ہنڈر ٹویلو کی پرائس پہ ٹریڈ کر رہا ہے تو ہم ڈریکلی اس کی بیلنس شیٹ کا ڈاٹا جو ہے وہ چیک کریں گے کیونکہ اس کے ریونو کا ڈاٹا اس کے پروفٹ کا ڈاٹا ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہیں تو کمپنی کے فنڈامنٹلز بہت ہی سٹرونگ ہیں فنانشل رپورٹ بہت ہی ہیلی ہے لیکن دیکھیں گے کہ کیا اس کی بیلنس شیٹ سٹرونگ ہے کیونکہ جو کمپنی نے لون لیا ہے جو پروفٹر نے پلیج کیے ہیں شیئرز اس کے رگارڈنگ تھوڑے ڈاؤٹس آ رہے ہیں ہمیں کوششنز آ رہے ہیں کیا سر یہ کمپنی کی بیلنس شیٹ سٹرونگ ہے اور آنے والے ٹائم میں کیونکہ دوستو وہ ہی کمپنی سروائیو کرے گی جس کی بیلنس شیٹ سٹرونگ ہے تو آئیے ایک پر کبر کر لیتے ہیں نئے آئے ہو دوستو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں تو اس کی بیلنس شیٹ کا ڈاؤٹا جو ہے وہ ہم چیک کریں گے ستمبر 23 کا ڈاؤٹا ہمارے پاس آ چکا ہے دوستو یہاں پہ دیکھو مارس 23 میں کمپنی کی جو شیئر کیپٹل تھی وہ 10 تھی جو کہ سبتمبر 23 میں بڑھ کے 20 ہو گئی ہے تو یہاں پہ کوئی دیکھت نہیں ہے اب بات کا لیتے ہیں ریزرو کی پہلے اس کمپنی کے پاس 131 کے ریزروز تھے مارس 23 کا ڈاؤٹا ہے جبکہ سبتمبر میں اور بڑھ گئے ہیں تو یہ سب سے بڑا پلاس پوائنٹ ہے دوستو یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ کمپنی جو ہے وہ اپنے ریزروز انپروو کر رہی ہے تو کیش انپروو ہو رہا ہے کیش پجیشن انپروو ہو رہی ہے اور ساتھ کے ساتھ ریزروز بھی انپروو ہو رہی ہیں پہلے دیکھو ابھی بارنگ اس کی نیل ہو رہی ہے یہ پرانہ ڈاؤٹا ہے ابھی لیٹیس اس کا جو آئی ہے پلیج کی ڈاؤٹا وہ ابھی اس میں ایڈ نہیں ہوا ہے لائیویلٹیز دیکھو اس کی 292 کی ہے تو کمپنی کے پاس ایک بڑا ریزروز بھی دکھ رہا ہے تو اس لیے دوستو ابھی دکت والی بات تو کوئی لگنی رہی ہے لائیویلٹیز جرور اس کمپنی کی بڑھ گئی ہے کیونکہ دوستو جیسے ہی کمپنی کا کوئی بزنس بڑھتا ہے تو اس کی لائیویلٹیز بھی بڑھتی ہیں تو فکس ایسیٹس کی بات کریں تو ایسیٹس بھی کورسپونڈلی بڑھ رہی ہیں 292 کے ایسیٹس ہیں اتنے ہی کمپنی کی لائیویلٹیز ہیں اور جو ریزروز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں یہ سب سے بڑا پلاس پوائنٹ ہے تو کمپنی کی بیلنس شیٹ بھی ہیلدی ہی دکھائی دے رہی ہے یہاں پہ کوئی ابھی تک دکت والی بات نہیں ہے کیونکہ دوستو ابھی بارنگ کا ڈاٹا نہیں آیا ہے یہ بارنگ کا جو ڈاٹا ہے ابھی لیٹسٹ نیل شو کر رہا ہے کیونکہ پہلے کمپنی کے بارنگ نہیں تھی تو اب جو شیئر پلیز کیے ہیں اس کے رگارڈنگ کیا اپ ڈیٹ ہے وہ بھی ایک دو کورٹر میں نیکسٹ میں کلیر ہو جائے گا تو اس لیے نیکسٹ ایک دو کورٹر میں جرور اس سٹاک کی پرائز پر پوکس رکھیں اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہاں پہ بھی جرور آپ کو پوکس رکھنے کی جرورت ہے تو کمپنی کی بیلنس شیٹ چلو ٹھیک ہے ایسٹ اینڈ پوزیشن ٹھیک ہے پروفٹ لاس سٹیٹمنٹ ہم آپ کو کور کر کے بتا چکے ہیں وہاں پہ کمپنی کا پروفٹ بڑھی رہا ہے کوئی بھی دکت والی بار نہیں ہے سی اے جی آرپورٹ بھی بڑھیا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کمپاؤنڈنگ سیلز کی گروت دیکھیں تو ٹی ٹی ایم بیسز پہ نائن ایٹی فور پرسنڈ کی ہے اور یہاں پہ دیکھو کمپاؤنڈڈ پروفٹ کی گروت بھی بہت ہی شاندار ہے اور سی اے جی آر دیکھیں سٹاکی پرائس کی تو ٹوانٹی بان پرسنڈ کی ہے ریٹرن آنڈا ایکوٹی بھی بڑھیا ہے تو سارے پندامنٹل سٹرونگ ہیں لیکن دوستو اب شورٹر میں ہو کیا رہا ہے یہ سمجھو دوستو یہ نا کمپنی جو ایک شوٹی کمپنی ہے جس کا مارکٹ کیپ بہت ہی کم ہے آئیٹی سیکٹر کی کمپنی ہے اور مارکٹ کیپ دیکھو اب 500 کروڑ سے بھی نیچے جا چکا ہے کیونکہ جیسے ایسے سٹاکی پرائس کم ہو رہی ہے تو جو کمپنی ہے اس کا مارکٹ کیپ بھی کم ہو رہا ہے اب اس کا ریسنڈ ڈاٹا دیکھو اس کی مارکٹ کیپ 451 کروڑ کے اراؤنڈ ہو گئی ہے مطلب کمپنی ایک مائکرو کیپ ٹائپ کمپنی نکل کر آ رہی ہے تو اس لیے دوستو یہ جو شوٹ شوٹی کمپنیز ہوتی ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اپریٹرز بھی کچھ گیم پلے کرتے ہیں اپریٹرز کیا کریں گے لوگوں میں فیر کریٹ کر کے پیننگ کریٹ کریں گے تو لوگ اپنا مال بیچنا شروع کر دیں گے لور لیبل پر مال بیچنا شروع کر دیں گے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اپریٹر بھی اس کو اٹھا لیتے ہیں تو یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کمپنی کے بزنس میں کمپنی کے فنڈامنٹلز میں بیلنس شیٹ میں کوئی دیکھ کر نہیں ہے یہ جو شوٹر میں ایک فیر ہے پینک ہے پرموٹر کی پلیجنگ کے قارن کمپنی نے اور لیڈی کلیر کر دیا ہے کہ ہمارا جو بزنس ہے وہاں پہ کوئی دیکھ کر نہیں ہے یہ ایک فیر ہے پینک ہے لوگوں میں تو ہمارا کوئی بزنس سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے کمپنی اپنا بزنس کر رہی ہے تو اس لئے ہم آپ کو یہی کہیں گے جو لانگ ٹرمبل اندویشک ہیں وہ اس میں بنے رہے ہیں اور جتنا بھی ڈپ ملتا ہے اس کو ایبریج کرتے رہیں کیونکہ دوستو جیادہ تر جو اندویشک ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ڈوب نہ جائے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اپنا سارا پیسہ ہی پینک سٹوک میں لگا دیتے ہیں شوٹی کمپنیز میں لگا دیتے ہیں جیسے کسی نے دس لاک ہے دس لاکھ اس میں لگا دیا تو وہ کیا ہوتا ہے پھر روز چیک کرے گا وہ اپنا پورٹپولیو کہ دس لاکھ آج پانچ لاکھ ہو گیا آج چار لاکھ ہو گیا پھر تین لاکھ ہو گیا وہ کم ہوتا جائے گا تو ان میں پھیر رہے گا کہ ہماری سارے جو پیسہ وہ ختم نہ ہو جائے لیکن دوستو ہم یہی کہیں گے آپ کو کبھی بھی کسی بھی سٹوک میں کوئی بھی ہو کوئی بھی سٹوک کو کبھی بھی کسی بھی سٹوک میں پیسہ مت لگائیں اپنا سارا پیسہ ایک ہی سٹوک میں مت لگائیں آپ اپنے number of portfolios میں سٹوک سیلیکٹ کریں پانچ سٹوک لے لو اچھے کوالٹیز کے دس سٹوک لے لو یا بیس سٹوک لے لو جو بھی آپ اپنا جو رسک پروفائل کے اپنے سٹوک سیلیکٹ کرو کچھ large cap companies کے سٹوک کچھ small cap companies کے ایڈ کر لو کچھ mid cap companies کے ایڈ کر لو تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ کا رسک پروفائل کم ہو جاتا ہے تو اس لیے دوستو کامپنی اچھی ہے کامپنی میں رکبری جرور کرے گی لیکن کب کرے گی یہ بھی کہنا مشکل ہے تو اس لیے wait and watch کریں کبھی بھی اس میں reversal ہو سکتا ہے اور یہ جو سٹوک ویلیویشن چینلی صحیح ہے اور fundamental strong یہی ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں اور balance sheet بھی ہم آپ کو شو کر چکے ہیں ٹھیک ہے so thanks again نئے آئے ہو دوستو ہمارے چینل کو subscribe جرور کر لیں bell like in کا button جرور press کر لیں ویڈیو کیسی لگی ہمیں اپنے comment شیئر کریں اور دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے اپنے friends and family members کے ساتھ شیئر کر دیں ایک like button جرور دعا کے جائیں thanks again